بجٹ کے حوالے سے بہت زیادہ رد و بدل آگیا اور اس کے علاوہ ایک اور ایک ٹیکس ہے جو گینڈ ٹیکس ہے اس میں بھی لوگوں کو پرابلم آئی ہے وہ کیا مطلب ہے پندرہ پرسنٹ سے لے کر پھنٹالیس پرسنٹ فائل کی تقابق میں بلکل بھی نہیں جانا فائل والا سسٹم سمجھ لیں سپٹر کو کلوز ہی کرتے ہیں فیوچر میں کیا ہے ہم لوگ کہاں پہ انویسمنٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام فہیم احمد خان ہے کچھ دوستوں کو پریشانی تھی کہ بجٹ کے حوالے سے کچھ ایڈوانس ٹیکس جو ایف بی آر کی طرف سے لگو ہوئے اس میں کوئی بہت زیادہ رد و بدل آگیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کچھ دوستوں کو سمجھا دیا تھا جو ایف بی آر کی طرف سے جو تین پرسنٹ ٹیکس ہوتا ہے وہ سیم ویسے ہی ٹیکس ہیں اگر آپ فائلر ہیں تو آپ نے وہ تین پرسنٹ ہی ٹیکس دینا ہے اگر پانچ کروڑ روپے کی آپ کی پروپرٹی ہے اگر پانچ کروڑ روپے سے زیادہ کی پروپرٹی ہے ساڑھے تین پرسنٹ ہوگا دس سے زیادہ کی ہے تو پھر وہ چار پرسنٹ ہوگا یہ تھوڑا سا رد و بدل آیا ہے اور اس کے علاوہ جو نان فائلر ہیں اگر وہ ریگولر ریٹن نہیں کراتے یا جس ہم کوئی جائدات خرید نہیں ہے اسی ٹیم ریٹن کروا لیتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ چھے پرسنٹ سات پرسنٹ اور آٹھ پرسنٹ اسی کٹیگری کے ساتھ سے یعنی یہ پانچ کروڑ کے پر دس اور دس سے زیادہ کے اوپر اسی دن لگے گا کیونکہ وہ لوگ کانٹیلیو نہیں رکھتے تھے ریٹن ان کے پر یہ علاقو کر دیا گیا اس کے علاوہ ایک ٹیکس ہے جو گین ٹیکس وہ کیا مطلب ہے اس پر لکھا ہے پندرہ پرسنٹ سے لے کر پینٹالیس پرسنٹ گین ٹیکس وہ ہوتے ہیں تو آپ نے جو پرچیز کی ہوگی جو بھی سیم آج سے دو سال پہلے پروپٹی اگر آپ نے خریدی ہوئی ہے وہ فرض کریں ایک کروڑ پہ کی خریدی ہے تو جو آپ اس کو بیچتے ہیں ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کے پر جو آپ کو پروفٹ آئے گا یعنی کہ بیس لاکھ روپے آپ کو پروفٹ آتا ہے اس پروفٹ کے اوپر آپ نے گین ٹیکس دینا ہے یعنی کہ آپ نے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کے پر ٹیکس دینا ہے آپ نے صرف اس سے بیس لاکھ کے اوپر ٹیکس دی اندر تو پراپٹی کے اندر میں آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ نے صرف انویسمنٹ کرنی ہے ڈیویلپ ایریے میں یہ میری پرانی ویڈیو آپ چیک کرلیں میں اس ٹائم سب سے کہہ رہا ہوں آپ نے ڈیویلپ ایریے میں انویسمنٹ کرنی ہے اور آپ کو اس پر کوئی پرابلم نہیں ہوگی کنسٹریکشن کا بھی بار بار یہ کہہ رہا ہوں کنسٹریکشن کے اندر آپ کو یہ ہے کہ دیکھیں دس سے پندرہ پرسنٹ آپ کا ہر سال بڑھتا ہی ہے تو جو لوگ ابھی آج کچھ چیز پر چیز کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک وینیفٹ دے کے جائے گی وہ کیونکہ ڈیویلپ ایریہ بھی ہوگا یعنی کہ اگر آپ راول پنڈی اور اسلامباد کی اپروچ ایبل جو ڈیویلپ سیکٹرز ہیں اگر وہاں پر اپنا گھر بنائیں گے تو آپ کو رنٹ آپ کو بہت اچھا بہتر وہاں پر ملتا رہے گا فائل کی طرف آپ اپنے بلکل بھی نہیں جانا فائل والا سسٹم سمجھ لیں کم سے کم پانچ سال سات سال دس سال کے لیے اس کو چپٹر کو کلوز ہی کر دیں اور ابھی بھی ایک چیز آپ کو اور بتا دیں تو اگر آپ کے پاس اماؤنٹ کم ہے تو این او سی والے پنڈی اور اسلامباد کے گرد و نوہ کافی ساری سوسائٹیز ایسی ہیں جہاں پر ابھی بھی ریٹ بہت کم ہے وہ آپ ہماری ٹیم کے نمبر کے سکرین پر آ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ حقائق پر مبنی جو بھی انفارمیشن ہو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں شارٹ ویڈیو کے ساتھ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ